السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں توبہ اور استغفار کی کیا اہمیت ہے اور توبہ اور استغفار کے بہت سارے جملے ہمیں معلوم ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ واتوبو الیه لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین استغفر اللہ العظیم بہت ساری دعائیں بہت سارے جملے ہمیں معلوم ہیں لیکن ایک دعا ایسی ہے جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے حدیث کے اندر باقاعدہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الاستغفار کہا ہے یعنی تمام استغفار کے کلمات اور اس کی دعاؤں کا سردار یعنی گویا کہ آپ نے اگر اس دعا کو سید الاستغفار کو پڑھ لیا تو گویا کہ آپ نے استغفار کی تمام تر چیزیں اپنی دعا میں شامل کر لی سوی بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 6306 پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار سکھایا اللہم انت ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وان عبدکا وان علا اہدکا ووعدکا ما استطاعتو اعوذ بکا من شر ما سناعتو ابوء لکا بنعمتک علی وابوء لکا بذنبی تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن تھوڑی سی محنت سے آپ بہ آسانی اسے یاد کر سکتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وان عبدکا وان علا اہدکا ووعدکا ما استطاعتو اعوذ بکا من شر ما سناعتو ابوء لکا بنعمتک علی وابوء لکا بذنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الظنوبا الا انتا بہت ہی اہم ترین دعا ہے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں اللہم اے اللہ انتا ربی تو میرا رب ہے لا الہ الا انتا تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا وان عبدکا اور میں تیرا بندہ ہوں وان علا اہدکا ووعدکا ما استطاعتو اور میں تیرے اہد و پیمان پر تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں اعوذ بکا من شر ما سناعتو جو کچھ گناہ شر میں نے کیا ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں ابوء لکا بنعمتک علیہ اور جو تیرے انعامات تیرے احسانات ہیں مجھ پر میں ان کا اعتراف کرتا ہوں وابوء لکا بذنبی اور اے اللہ میں تیرے جناب میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں فاغفر لی پس اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے فانہو لا يغفر الظنوب الا انت اس لئے کہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا ہے بڑی اہم ترین دعا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتائی کہ جو شخص صبح کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لے اور شام ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو جائے تو اسے جنت نصیب ہوگی اور اگر شام کو پڑھے اور صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو جائے ایمان اور یقین کے ساتھ اس نے پڑھا ہے تو اس کا نام جنت والوں میں لکھ لیا جائے گا تو آپ سب اس دعا کو سید الاستغفار کو یاد کریں اس دعا کے اندر بندہ اپنی بیبسی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں جو کچھ بھی ہے وہ تو ہے تو رب ہے تو خالق ہے تو معبود ہے گناہوں کو تو معاف کرتا ہے نعمت دینے والا تو ہے میں تو گنہگار ہوں میں تو تیرا بندہ ہوں تیرے انعامات مجھ پر بہت سارے ہیں اس دعا کو یاد کریں اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی بیبسی کا اس کے سامنے اظہار کریں اور اس کی حمد و سنہ اس کی تسبیح بیان کریں تو وہ اللہ آپ کے گناہوں کو آپ کے خطاؤں کو آپ کی لفظشوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے تو اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کریں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی اس کا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو اور ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرمائے آمین و سلاللہ لنبی الكریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی